ادھر یزید مدبخت کے لشکر میں ایک بڑا پہلوان جنگ جو اس کے ساتھ عزیم منظر ہوتا ہے کہ اس پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے حضرتِ حر وہ کامپنے لگ جاتا ہے اس کا ساتھی پوچھتا ہے اے حر تو تو کوفہ کا بڑا پہلوان ہے بڑا جنگ جو ہے بڑے بڑے مار کے ہوئے مگر کسی بھی جنگ کے اندر تیری ہے کیفیت نہیں ہوئی آج کیا وجہ ہے تو کام کیوں رہا ہے تیرے اوپر کب کبھی کی کیفیت کی تاری ہے وہ ارز کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اے یزیدیو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جنت کو اختیار کروں یا جہنم کو اختیار کروں اسی دوران حر ابن سعید کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے ابن سعید کیا تو امام علی مقام سے کی دنا امام حسین اور حضور کے خانوادے کو کچلے جا رہا ہے ابن سعید کہتا ہے ہاں یہ جنگ آفائنل ہو گئی اب حتمی ہو گئی اسی دوران حضرت حر یزیدیوں بدبختوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے یزیدیوں بدبخت تم کیوں لالچ میں پڑ گئے تم کیوں خانوادہ نبوفت کو کچلنے جا رہے ہو تم کس طرح امام علی مقام سے کی دنا امام حسین کو شہید کرو گے وہ امام حسین جس کو حضور نے اپنے گندوں کی سواری دی یزیدی بدبخت ان کے دلوں پر تم مہور لگ چکی تھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور حضرت حر اپنے گھوڑے کو ایڑی مارتے ہوئے سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں آذر ہو جاتے اور حررز کرتے ہیں اے امام علی مقام میں آپ کا گناہگار ہوں میری وجہ سے آپ کربلا میں آئے میں آپ کو گھیر کے لایا مگر آج میں اس غلطی کو سدھار نہ چاہتا ہوں اے امام علی مقام اگر میں آپ کا ساتھ ہوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی کہ آپ نانا کے سامنے میری شفاعت کریں گے سفارش کریں گے اس پر سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ ہاں تیری توبہ قبول ہوگی اللہ تجھے معاف کرے گا میں نہیں تمہیں معاف کروں گا حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہر نیچے آجا حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے امام علی مقام اب میں نیچے نہیں آسکتا بلکہ اسی طرح میں یزیدیوں کی طرف جاؤں گا اور ان سے لڑوں گا آپ کی محبت میں لڑوں گا اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت میں لڑوں گا چنانچہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اس طرف جاتے ہیں یزید بدباخت اس کے لشکریوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں بالآخر حضرت امام حسین فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے لیچے تشریف لے آتے ہیں انہا اللہ و انہا الہ راجیو تو کربلا کے اندر سب سے پہلے حضرت حر نے شہادت پیش کی اس کے بعد آپ کے جانساروں نے آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ آنے والوں نے باری باری خانوادہ نبوت سے پہلے امام علی مقام کی محبت میں اور تاجدار کائنات کی محبت میں اپنی جان کی قربانی پیش کی